سورت عباسہ تیسوہ پار اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباسہ وتواللہ ماتھے پر شکن ڈالے اور موپیر لیا اَن جَأَهُ الْعَامَ اس لیے کہ آیا اس کے پاس ایک نبینا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَاءَ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو شاید کیوں پاک ہو جاتا اَوْ يَزَّكَاءُ فَتَنْفَأُهُ الْذِكْرَا یا وہ نصیت حاصل کرتا تو نفع دیتی اسے نصیت اَمَّا مَا نِسْتَغْنَا لیکن جو شخص دین سے بے پروائی کرتا ہے فَأَنْتَ لَهُوْتَ صُبْدَا تو آپ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ عَلَّهُ يَزَّكَاءَ حَلَا کہ نہیں ہے آپ پہ کوئی الزام یہ کہ ناؤو پاک ہو وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ لیکن جو شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَا اس حال میں کی وہ ڈرتا ہے فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَهَا تو آپ اس سے بے توجی کرتے ہیں قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا ہرگیز نہیں بلا شبہ یہ تو نصیت ہے وَمَنْ شَاءَ زَقَرَا چنانچہ جو چھائیں یاد کریں اسے فِي سُفُفِمْ مُقَرْغْرَمَا وَمِفُوسَ ہے ایسے صحیفوں میں جو قابل اترام ہیں مَرْفُوْ عَاتِمْ مُتْحَرَا جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں بِي آئی دِي سَفَارَا ہاتھوں میں ایسے لکھنے والوں کے قِرَامِمْ بَرَرَا جو محزز اور نیک ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا خلا کیا جائے انسان کس قدر بونا شکرا ہے مِنْ اَيِّ شَائِنْ خَلَقَهُمْ کس چیز سے اس اللہ نے پیدا کیا اسے مِنْ نُطْفَةٍ ایک نُطْفے سے خلاقَهُ فَقَدَّرَهُمْ اس نے پیدا کیا اسے پھر اس نے اندازل گایا اس کا سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُمْ پھر راستہ آسان کر دیا اس کا سُمَّ آمَاتَهُمْ وَأَكْبَرَهُمْ پھر اس نے موت دی اسے اکبر میں لے گیا اسے سُمَّ اِذَا شَاءَ انْشَرَهُمْ پھر جب اُجْ جاہے گا تبارہ زندہ کرے گا اس کو قَلَّا ہرکیز نہیں لَمَّا يَقْزِمَا آمَارُمْ ابھی نہیں اس نے پورا کیا جو حکم دیا اسے اسے حافظ کر کے کرتے ہیں لمبی صورت ہے صورت عباسا کا طرف اس صورت کا پہلا لفظ عباسا ہی اس کا علاقی نام ہے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبی کی گئی کیونکہ آپ نے اپنے ایک نبینا صحابی سے ذرا بے روخی کر کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ دی نیز اس صورت میں انسان کو اپنے تخلیق اور کھانے پینے کی چیزوں پر قور و فکر کرنے کی دعوت کی دی گئی صورت عباسا مکی ہے اس میں بیالیس آیتی ہیں ایک لکو ہے ایک سو تینتیس کلمات ہیں اور پانچ سو تیرپن حروف ہیں سورت کے شان نزول میں ہمیں پتا چلتا ہے تمام مفسرین کا اتفاق یہ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں قریش کے چند سردار بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا تھے تشریف لیا ہے اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ ناغواری میں سوز کی اور بے توجیسی بردی چنانچہ تمبی کے طور پر انعائیت کا نزول ہوا سیدنا عناس رضی اللہ عنہ سے مربعہ کی صورت انہیں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتی تھے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ کی فضیلت کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گئے کہ کیا آپ نے اس لئے ماتے پہ شکن ڈالے اور بے توجی بردی کہ آپ کے پاس نبی نہ آیا حالانکہ نبی نہ زیادہ نرمی اور عزت کا مستحق تھا پھر اگر اس کے دین کے احقام پوچھنے سے آپ کی گھتگو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس میں نبی نے کا کیا قصور اسے کیا پتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو یہ سمجھا کہ یہ نبی نہ تو مسلمان یہ ہے کسی اور وقت مسئلہ پوچھ لے گا مجھے کافروں کو مسلمان بنانے پر زیادہ تو عجو دینی چاہیے تو یہ بات اگرچہ ایک حد تک درست ہے لیکن آپ کے لئے اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا کہ وہ کافر تو آپ کے ہدایت سے فیدہ اٹھانے کو تیار ہی نہیں جبکہ یہ نبی نہ آدمی اصولِ ہدایت کی تڑپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا خوفناک بیماری میں مقتلاش آپ کا علاج پہلے ہونا چاہیے لیکن اگر وہ دعا لینے پر آمادہ ہی نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے مریضوں سے کیوں بے توجی برد دی جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان پر توجہ فرمائیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں تو وہ آپ سے دینی ارنمائی حاصل کر کے نیک عمال کریں جس سے ان کا اخلاق اور قدار سبر جائے ان کے باطل کی اصلاح اور دل کا محل دور ہو اور آپ کی نصیت سننے سے انہیں فائدہ حاصل ہو جائے کسی کے ایمان لانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہ تھے اس میں آپ سے مخاطب کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے غرور اور شیخی کی وجہ سے حق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کا تکبر انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقامات کو تسلیم کریں اور اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہ نہیں کرتے آپ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی پبندی نہیں ہے کہ یہ مغرور شیخی بعض آپ کی دعوت سے کیوں نہ درست ہوئے کیونکہ آپ کا کام تو صرف دعوت اور تبلیغ کرنے جو آپ نے احسن انداز میں کر دیا اب آپ کو اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں شوک الائی اور خشیت الائی کے بارے میں اس آیت میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ نے بیرخی بڑھتی اور در حقیقت آپ کے پاس اس بات کا طلبکار بن کر دوڑتا وہ آیا تھا کہ آپ بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کریں اور اسے واز اور نصیت سنوازیں اور وہ اللہ تعالی سے ڈرتا بھی ہے ایسے لوگوں کی تو قدر افضائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے غفلت اور بیرخی بڑھتی جائے جن کے دل خوف الائی سے شرسار ہوں انہی سے امید کی جار سکتی ہے کہ آپ کی باتیں ان کے لئے مفید ہوں اور وہ ان پر عمل کریں گے اور اسلام کے کام آئیں گے جیسے یہ نبینا بزرگ صحابی ذرا پینل چندہ ہاتھ میں لیے کاتسیہ کی جنگ میں شریک تھے اور آخر اسی مارکی میں شہید ہوئے تبلیغ دین میں سب برابر ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام جو ہوا سے ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آئندہ ہرگز ایسا لی ہونا چاہیے یہ قرآن تو ایک نصیح ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے اس میں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے بلکہ امیر اور غریب آکر غلام تعاوت و تبلیغ میں سب کو یقصہ حیثیت دیجائے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی حکمت کے تحت عدایت سے نواز دی کریں قرآن مجید بیس نصیحت ہے متقبر مالدار لوگ اگر قرآن کو نہ پڑھیں اور اس نصیحت پر کام نہ دھریں تو اپنا برا کریں گے قرآن مجید تو سرسر عدایت کی کتاب جو چاہے اسے پڑھ کر اس کے احکام جان کر اور ان پر عمل کر اس نصیحت حاصل کر لے اس میں انہی کا فائدہ ہے اور جو اسے اعراض کریں اور برخی بڑھتے جیسے قریش کا سردار نے کیا تو ان کے پیچھے پڑھنے اور روگ لگانے والی فکر کی ضرورت ہی نہیں کہ ان مغرور لوگوں کے نام ماننے سے قرآن کی عزت اور موقع میں کمی آ جائے گی ناؤ اس بلہ ہرگز نہیں قرآن تو وہ ہے جس کی آجت سات و اسمانوں کے اوپر لوہ محفوظ میں نہائید محضر اور بوضو ہو کر اس کو چھوٹ خادم قرآن کی بلان شان یہاں بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ تک پہنچانے والے فرشتوں کی تعریف کرتے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بہت عزت والے اور نہائیت نہیں کہہ گئے اسے بات واضح ہوتی کہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا سب سے بہتر عمل اور انسان کے نیک ہونے کی دلیل ہے جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سب سے بہتر ہو ہے جو قرآن سیکھ اور سکھائے کافروں کیلئے یہاں پہ بتایا کہ جو متقبر لوگ حق بات سننے کیلئے تیار نہیں تھے اور بغیر کسی دلیل اور صندق کے قیامت کے انکار کر رہے تھے ان کافروں کیلئے بدعا کی گئی کہ وہ تباہ برباد ہو جائے اس سخت سے سخت بدعا ہے جو کسی کی جا کس طرح زیب دیتی ہے جبکہ اس ایک حقیر کترے سے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے دوران میں اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا کتنی مدت نطفے میں رہے گا پھر خون کی پھٹکی پھر لوتھڑا پھر جاندار خوبصورت انسان بنے گا پھر اس کی ہر چیز انداز اکسر بنائی کوئی چیز بھی بے تکی اور بے ڈھنگی نہیں بنائی پھر ماں کے پیٹ میں ہی وہ سب کچھ پریشتوں سے لکھوا دیا جو اس نے زندگی بھار کرنا ہے پھر اس کے لئے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا اور بھلائی اور برائی کے راستے واضح کر دیا پھر اسے موت دی اور قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا اطرام پر قرار رہے ورنہ درندے اور پرندے اس کی علاج کو نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کے بے حرمت ہوتی جس اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو پیدا فرما پھر اسے موت دی اس طرح جب چاہے جب دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکال کر کیونکہ جس طرح پہلی ملت پیدا کرنے پر قادر تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قادر جائے انسان ناشکرہ ہے کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہرگز ایسا نہیں بھرکی حقیقت یہ کہ کسی انسان نے ابھی تک وہ فرائز پورے ادا نہیں کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا حق کی ادائیگی تو بہت دور کی بات ہے مجاہد رحمت اللہ فرماتے کوئی بھی شخص وہ کام پوری طرح نہیں کرتا جس کا حکم اسے دیا گیا کمی رہی جاتی ہے ان آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے دیکھتی ہیں نمبر ایک عزت دار وہ نہیں جو لوگوں کے ہاں محزز ہو بلکہ حقیقی محزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نمبر تین انسان کی پیدائش اور زندگی ہر چیز تقدیت میں لکھی ہوئی ہے بلاخر اس سے موت آجائے گی اور دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس ہاتھ کتاب کے لئے پیش ہو گا اور نمبر چار قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاں لوئے محفوظ میں محفوظ ہے اور نمبر پانچ ہمیں قرآن مجید کا زیادہ سے اعترام کرنا چاہیے اس اٹھاتے رکھتے اتراوت کرتے وقت غرض ہر موقع پر اس کا بے حد عدب کرنا چاہیے قرآن کی عداب میں سے ہے کہ اس کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے اور کوئی شخص جل جائے یا غرق ہو جائے یا اسے درند دکھا جائے تو اس کے اجزاء جہاں بھی ہوں وہ جگہ اس کی قبر ہے اگر کسی کو دفن نہ کیا جا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قبر نہیں ملی پھر اللہ تعالیٰ نے وحی پوچانے ورے فرشتوں کی صفات بیان فرمائی کہ وہ محزز اور نیکو کار ہے کہ حضب بھی کی تعلیمات قبول کرنے والے مسلمانوں کو بھی اخلاق اور کردار میں ان صفات کا حمیل ہونا چاہیے وآخر داوانا ان الحمد اللہ رب العالمين سبحانک اللہ و بھی حمد کا نشہد اللہ اللہ خیل اللہ نستقبئ و نتوبی لیک السلام و علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ